اسلام علیکم دوستو آئیکی کانی کا نام ہے چوہے نے کیا باس کا سفر ایک چوہہ سڑک کے کنارے لگے درست کی جڑ میں اپنے بل کے باہر بیٹھا ہوا تھا وہ روز گاڑیوں کی آمد و رفت دیکھا کرتا اس کا بھی دل چاہتا کہ باس کی سیر کرے اجانے کے ایک باس اس کے سامنے آکا رکھی اس نے دیکھا ایک عورت اور مرد باس میں سوار ہونے کے لیے آگے باڑھ رہے ہیں عورت نے لمبا کوٹ پہن رکھا تھا چوہے کے ذہن میں جھٹ ایک ترقیب آئی وہ عورت کے کوٹ پر آئیسے سے چڑھنے لگا عورت مرد باس میں چڑھنے کی جلدی میں تھے ان کو چوہے کی کارگزاری کا علم نہ ہوا اور وہ بڑے اتنان سے کوٹ کی جیب میں بیٹھ کر ان کے ساتھ باس کے اندر پہنچ گیا ڈرائیور نے کہا اپنا اپنا کرایا اس صندوقچی میں ڈال دیں چوہے نے دیکھا کہ پہلے مرد نے اور پھر عورت نے کچھ پیسے صندوقچی میں ڈال دیئے وہ سوچنے لگا کہ یہ کرایا کیا بلا ہے چوہے درائیور کے پاؤں کے پاس جا کر کھڑا ہوا اور کئی دفعہ کوشش کی کہ اس سے کچھ کہہ سکے اس نے درائیور کو اپنی طرف متوجہ بھی کیا لیکن وہ بات چلاتا رہا چوہے نے سوچا یہ تو سنتا ہی نہیں کیوں نہ اس کی ٹانگوں پر چڑھ کر گھٹنے پر چڑھ جاؤں تو پھر میری بات سنے گا جب وہ درائیور کے گھٹنے پر پہنچا تو اس نے الٹے ہاتھ سے اس طرح اچھالا کے وہ ایک موٹی عورت پر جا گرا وہ ایک دم چلائی ہوئی چوہ اور کھڑی ہو کر ازر ازر ہونے لگی چوہ جاڑ باہ کر کششتوں کے نیچے جا چھپا لیکن عورتوں میں بھگتر مچ گئی درائیور نے بس روک لی سب لوگ چوہ تلاش کرنے لگے مگر وہ ایسی جگہ چھپا بیٹھا تھا کہ اس پار کسی کے نظر نہ پڑ سکی جب سب لوگ بیٹھ گئے تو اس نے اتنان کا ساس لیا ڈرائیور نے بس سلا دی چوہ نے ادھر ادھر سے جھان کر باہ دیکھنے کی کوشش کی نشستوں کے نیچے چل پھر کر دیکھا تاکہ باہر کا نظرہ کر سکے لیکن کامیابی نہ ہوئی صرف مسابروں کے پاؤں نظر آ رہے تھے اتنے میں انہیں ایک چبکتی سلاک نظر آئی جو بس کے اندر چھا تک لگی ہوئی تھی اس کے سارے وہ چھاٹ پر چڑ گیا چھاٹ پر بیٹھ کا چوہ کو باہر کی ہاتھ چیز دکھائی دینے لگی دفتن بس ایک موڑ پر موڑی جس سے دچکا لگا چوہ خود کو لڑکنے سے نہ بچا سکا اور گھنٹی کی زنجیر پر آ گرا گھنٹی بجنی شروع ہو گئی ڈرائیور نے خیال کیا کوئی مسافر اترا چاہتا ہے اگلے موڑ پر بس روک دی چوہ اچھل کر وہیں بیٹھ گیا جہاں سے گرا تھا گھنٹی بجنی بند ہو گئی جب کوئی نہ اترا تو ڈرائیور نے پھر بس چلا دی وہ دچکے سے چلی چوہ پھر گھنٹی کی زنجیر پر آ گرا اور ٹنٹن کر کے گھنٹی پھر بجنے لگی چوہ نے سوچا شاہد ڈرائیور مجھے پرشان کرنے کے لیے بار بار گھنٹی بجا رہا ہے ڈرائیور نے اگلے موڑ پر پھر بس روک دی چوہ زنجیر سے چھلانگ لگا کر پھر سلاک پر چڑ گیا گھنٹی بجنی بند ہو گئی جب کوئی نہ اترا تو ڈرائیور نے بس چلا دی اچانک چوہ کے کان کے پیچھے خارش ہی ہوئی اور اس نے کجانے کے لیے اپنا پاؤں اٹھایا لیکن خود کو سمال نہ سکا اور ایک بار پھر زنجیر پر گر پڑا گھنٹی بجنے لگی اس نے خیال کیا یہ بھی عجیب باس ہے ڈرائیور نے پھر موڑ پر بس روکی لیکن کوئی نہ اترا اچوہ دل میں کہنے لگا بڑی سست رفتار بس ہے اس سے زیادہ تیز تو میں پیزل چاہ سکتا ہوں اگلے موڑ پر اتر جاؤں گا چراچہ جب ڈرائیور نے اگلے موڑ پر بس روکی تو وہ چمکتی ہوئی سلاک سے نیچے اتر آیا اور پچھلے دروازے سے چلائیں لگا کر بائے نکل گیا نیچے اتر کا اچوہ نے ڈرائیور کا شکریہ ادا کیا کہ اس نے اسے مفت میں بس کی سیار کرا دی لیکن ڈرائیور نے کچھ بھی نہ سنا اور بس چال پڑی آئندہ کے لئے چوہ نے بس میں سفر کرنے سے توبہ کر لی شکریہ